یہی وجہ ہے کہ سال میں جب بھی یہ تیوار آتا ہے تو ہمیشہ دنیا بھر کے مسلمان اپنے اپنے علاقوں میں جانور کی قربانی کرتے ہیں مغاقہ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ قربانی کا جو کونسپٹ اسلام دھرم میں موجود ہے بلکل اسی طرح کونسپٹ یہودی دھرم میں بھی پایا جاتا ہے مگر اس کے باوجود بھی شاید ہی آپ میں سے کسی انسان نے یہ دیکھا یا سنا ہوگا کہ یہودی لوگ بھی قربانی کرتے ہیں کیونکہ دراصل وہ اس وقت قربانی کرتے ہی نہیں ہیں حالانکہ اگر آپ لوگ اتحاس کے پنوں کو پلٹو گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ایک دور ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ جب یہودی دھرم میں اتنی زیادہ قربانیاں ہوا کرتی تھیں کہ جس کے مقابلے میں آج کے دور میں اسلام دھرمیں بلکل بھی نہیں ہوتی ہیں مگر پھر سوال یہی ہے کہ آخر یہودی دھرم میں یہ اتنی زیادہ قربانیاں اچانک سے بند کیسے ہو گئی اور وہ کونسی چیز ہے کہ جس کا اس وقت یہودی لوگ بلی بے سبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ جب وہ چیز ہماری اس دنیا میں آ جائے گی تب ہی وہ ایک بار پھر سے اپنی قربانیوں کو شروع کریں گے تو چلیے یہودیوں کے اس قربانی سے ریلیٹڈ پورے اتحاس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں دراصل دوستو بھلے ہی اسلام دھرم کی طرح ہی یہودی دھرم میں بھی قربانی کا کونسپٹ موجود ہو لیکن قربانی کرنے کا جو پروسیجر ہے وہ بلکل پوری طرح سے الگ ہے بلکہ یہودی دھرم میں تو الگ الگ موقعوں پر الگ الگ طرح کی قربانی دی جاتی ہے اور ان تمام طرح کی قربانیوں کو ہی قربان کہا جاتا ہے میڈل ایسٹ میں پروان چڑھنے والی سامی زبان کے مطابق قرب کا مطلب قریب ہوتا ہے لہٰذا قرب قربان اور اس طرح کے الفاظوں کو اسی کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کام کی وجہ سے ایک انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے یہودی دھرم میں عام طور پر انہی جاندار جانوروں کی قربانی دی جاتی تھی کہ جن کی قربانی آج کے دور میں مسلمان بھی دیتے ہیں اس کے علاوہ یہودی لوگ فاختہ مردی اور اس جیسے بہت سارے پرندوں کی بھی قربانیاں دیا کرتے تھے کبھی کبھی ان کی یہ قربانی اناش کے طور پر بھی ہوا کرتی تھی یعنی گہوں چاول دال سرکہ خوشبو اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں یہ کبھی کبھی قربانی کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے یہودی دھرم میں جب بھی قربانی کی جاتی تھی تو عام طور پر اس قربانی کو تین حصوں میں ڈیوائٹ کیا جاتا تھا پہلا حصہ تو خود قربانی کرنے والا رکھ لیتا تھا جس سے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر پکا کر کھا جاتا تھا جبکہ دوسرا حصہ کہانوں کے حوالے کیا جاتا تھا تو تیسرا حصہ یروشلم میں موجود ایک خاص جگہ پر رکھ کر جلا دیا جاتا تھا اور یہی وہ حصہ ہوا کرتا تھا کہ جس کو یہودی خدا کا حصہ مانا کرتے تھے کبھی کبھی خاص موقع پر ایسی خاص قربانیاں بھی دی جاتی تھی کہ جب پورا کا پورا حصہ ہی اس خاص جگہ پر رکھ کر جلا دیا جاتا تھا یعنی یہودیوں کے مطابق اس خاص قربانی کا سارا ہی حصہ خدا کے حوالے کرنا ہوتا تھا اور جس جانور کو اس خاص طرح کی قربانی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس جانور کو کفش الفدہ کہا جاتا تھا تو ریب کے مطابق کفش الفدہ اس جانور کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر انسان کے سارے گناہوں کو لات کر اس کو جنگل کی طرف ہنگ دیا گیا ہو آپ کو بتاتے چلیں کہ تو ریب کے اندر یہودیوں کو جگہ جگہ پر قربانی کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ یہودی دھرم کے اندر صرف فرض قربانی کا کونسپٹ ہی نہیں ہے بلکہ فرض کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی قربانیاں بھی ہوا کرتی تھیں کہ جو گناہوں کے کفارے کے لیے یعنی اپنے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے کی جاتی تھی مگر یہودیوں کے یہاں یہ ساری قربانیاں کسی بھی عام اور خاص انسان کے ہاتھوں سے نہیں ہو سکتی ہیں بلکہ یہ صرف اور صرف کہانوں کے ہاتھوں سے ہی کمپلیٹ ہو سکتی ہیں دوستو آج کی دور میں اگر کوئی یہودی انسان قربانی کرتا ہے تو اس کی یہ قربانی قبول نہیں ہوگی بلکہ صرف اور صرف صدقہ و خیرہ مانی جائے گی ایون پاس اوور کا جو تیوہار ہوتا ہے کہ جس کو یہودی دھر میں ایک بڑا تیوہار مانا جاتا ہے اس دن بھی یہ لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اتحاد سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس تیوہار کے دن یہودی لوگ بڑے زور و شور سے قربانیاں کیا کرتے تھے کیونکہ یہی وہ خاص دن ہے کہ جس کو یہودی لوگ فیرون سے آزادی حاصل کرنے کی خوشی میں مناتے ہیں مگر اب پچھلے کئی سیکلوں سال سے یہودی لوگوں نے اس خاص دن پر بھی قربانی کرنے کا یہ سلسلہ بند کر رکھا ہے مگر اب سوال یہی ہے کہ آخر یہودیوں نے اپنے قربانی کے اس پورے کونسپٹ پر بھوک کیوں لگا رکھی ہے تو ان سالے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہم کو اتحاس میں ہزاروں سال پیچھے جانا پڑے گا دراصل دوستو ایک دور وہ ہوا کرتا تھا کہ جب یہودی لوگ ریجستانوں میں رہا کرتے تھے اور خاص خیموں کے اندر ہی ایک ساتھ مل کر جانوروں کی قربانیاں کیا کرتے تھے مگر پھر کچھ دور گزرا اور دور آیا حضرت دعود علیہ السلام کا وہی دعود علیہ السلام کے جن کو یہودی اور عیسائی دھرمیل ڈیوٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انہوں نے یہودیوں کے لیے ایک خاص قربانگاہ بنائی یعنی ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر سب لوگ قربانی کر سکیں وہی پر ہی یہودیوں نے قربانی کرنا شروع کر دی کچھ دنوں کے بعد ہی ان کے بیٹے یعنی حضرت سلمان علیہ السلام نے اس خاص قربانگاہ کو حیکل سلمانی میں تبدیل کر دیا اور پھر حیکل سلمانی اندر ہی وہ خاص جگہ موجود تھی کہ جہاں پر یہودی لوگ وقت وقت پر ایک ساتھ آ کر قربانی کیا کر تھے دور گزرتا گیا اور پھر وقت نصر کا دور آیا وہی بخت نصر کے جو بابل کا بادشاہ ہوا کرتا تھا اور اتحاسک طور پر یہودیوں کے لیے کہر ثابت ہوا تھا کیونکہ اس نے یروشلم پر حملہ کر کے نہ صرف ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا تھا بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہی غلام بنا کر وہ اپنے ساتھ ان کو بابل لے گیا تھا ایون وہاں پر جو حیکل سلمانی موجود تھا جس کو حضرت دعوت علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام نے بنوایا تھا اس کو بھی اس نے پوری طرح سے برباد کر دیا تھا اور بس اس کے بعد یہودیوں کا قربانی کا سلسلہ پوری طرح سے رک گیا تھا مگر پھر کچھ وقت کے بعد ہی سکندرز القرنین کے جن کو بہت لوگوں کے مطابق سائرز ڈی گریٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انہوں نے نہ صرف ایک بار پھر سے یروشلم شہر کو آباد کیا بلکہ حیکل سلمانی کو بھی تعمیر کر بایا ساتھی ساتھ وہ یہودی کے جو بابل کے شہر میں قیدی بنے ہوئے تھے ان کو بھی آزاب کر کے یہاں پر لاکر آباد ہونے کا موقع دیا اس نے یروشلم شہر پر حملہ کر دیا اور اس نے نہ صرف حملہ ہی کیا بلکہ پورے کے پورے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی اتنا ہی نہیں وہاں پر جو حیکل سلمانی موجود تھا کہ جس کو دوبارہ میں سکندرز القرنین نے بنوایا تھا اس کو بھی ٹائٹس نے پوری طرح سے جلا کر برباد کر دیا اور تب سے لے کر آج تک وہاں پر کوئی بھی حیکل سلمانی موجود ہی نہیں ہے اور تب ہی سے یہودیوں کے یہاں پر قربانی کرنے کا یہ چلن بھی پوری طرح سے بند ہو چکا ہے یعنی آج کے دور میں یہودی لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں حالانکہ دوستو آپ لوگوں کو انٹرنیٹ پر کچھ ایسی تصویریں مل بھی جائیں گی کہ جس میں کچھ یہودی لوگ آپ کو اکٹا ہو کر قربانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے مگر یہ وہ یہودی ہوتے ہیں جن کا تعلق سامری یا اس جیسے دوسرے فرقوں سے ہوتا ہے ادروائز آج کے دور میں یہودیوں کے جو مین گروپس ہیں یعنی مین فرقے ہیں ان میں لگ بک سبی میں قربانی کا کونسپ پوری طرح سے بند پڑا ہوا ہے آج بھی دنیا کے الگ الگ علاقوں میں رہنے والے بہت سارے یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ ان کا وہ بادشاہ جس کو وہ مسیحہ بھی کہتے ہیں بہت جلد ہی ہماری اس دنیا میں آئے گا نہ صرف دنیا میں آئے گا بلکہ ایک بار پھر سے وہ حیکل سلمانی کو تعمیر کرے گا آج بھی دنیا کے الگ الگ علاقوں میں رہنے والے بہت سارے یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ ان کا وہ بادشاہ جس کو وہ مسیح بھی کہتے ہیں وہ بہت جلد ہی اس دنیا میں آئے گا اور وہی آ کر ہی ہماری اس دنیا میں ایک بار پھر سے یہودیوں کے یہاں قربانی کی اس پڑانی رسم کو شروع کرے گا کیونکہ ظاہر ہے اس کے آنے کے ساتھ ہی حیکل سلمانی ایک بار پھر سے بن کر تیار ہوگا اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کیونکہ یہودیوں کے مطابق یہ قانون ہے کہ ان کی قربانی صرف حیکل سلمانی میں ہی کمپلیٹ ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حیکل سلمانی کے ختم ہونے کے ساتھ ہی قربانی کو بھی روک دیا تھا حالانکہ دوستو آپ کی نورج کے لیے یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہودی دھرم میں جس کو یہودی لوگ مسیحہ کہتے ہیں اسلامی سکولرز کے مطابق دراصل وہی دجال ہوگا یعنی اسلام دھرم میں ان کے اس باقشا کو دجال کے نام سے جانا جاتا ہے فیلحال دوستو آج کے اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر